بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پی کے پروپٹی گائیڈ سے میں آپ کا حوث چودی کامران آپ دیکھ رہے ہیں پی کے پروپٹی گائیڈ اس وقت میں مجود ہوں جی ڈریم ہائٹس بیلڈنگ کے پاس ایکشلی میری سیٹنگ جو ہے یہ فارم آسیز کی سٹریٹ میں لاسٹ گلی جو ہے وہاں ہے اور میری بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سے ہیں ڈریم ہائٹس کی بیلڈنگز ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ڈریم ہائٹس سے ریلیٹڈ ہے اور کنورٹڈ فائل سے ریلیٹڈ ہے کہ جو تھرڈ فائل ہے کیا اس میں لوگوں کو اپنے اپارٹمنٹس جو ہیں ڈریم ہائٹس کے کنورٹ کروانے چاہیے یا لوگوں کو فاسٹ ٹریک پہ جانا چاہیے یا ڈریم ہائٹس میں جو سوسائٹی نے آپشن دی ہے فاسٹ ٹریک والی اس پہ جانا چاہیے کونسی آپشن لوگوں کے لیے سوٹے بل ہے اور کس پہ لوگوں کو اس وقت جو ہے وہ بینیفٹ ہے اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں بات کریں گے جی ویڈیو کی ڈیلیں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل کر گیا ان کو پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم بائی ٹائم مل دی رہے جی تو ڈریم آئیٹس کی بیلڈنگ جو لوگوں نے اپڈیوٹیڈ فائلز رکھی تھی کہ ان لوگوں کو یہاں اپارٹمنٹ مل جائے گا اور جس پرائس کے اوپر انہیں اپارٹمنٹ مل رہا تھا وہ ایک کنسٹرکشن کاسٹ جو اس وقت پندرہ سولہ کے اندر جو کنسٹرکشن کاسٹ تھی اس سے بھی نیچے جا کے سمجھے سبسیڈائز انہیں یہ اپارٹمنٹ ملنے تھے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی دیگر ویڈیوز کے اندر بتایا تھا کہ یہاں پر ڈریم آئیٹس لوگوں کو دینا پوسیبل ہی نہیں ہے فرسٹ آف آل تو ایک تو جگہ کی جو ویلیو ہے سیکنڈ جو اس وقت کنسٹرکشن کی ویلیو ہے اس مد میں تو اس کے اوپر انہوں نے پراپر ڈیسین لیا جو اے جی ایم ہوئی اس کے اندر سوسائیٹی نے ڈیسین لیا جن لوگوں نے یہاں انویسمنٹ کی ہوئی تھی وہ لوگوں کے لیے سوسائیٹی نے دو آپشنز دیئے کہ یا تو فاسٹ ریک پہ چلے جاؤ دس ہزار چار سو پر سکیر فٹ کے حساب سے ہم اس کو مارکٹ میں سیل کریں گے اپارٹمنٹس کو جن کو ڈریم آئیٹس کی اپڈیٹڈ فائلز ہیں وہ اپنا دس ہزار چار سو کے حساب سے جو ہے وہ شیڈول اپڈیٹ کر لیں یا پھر آپ کنورٹڈ فائل میں چلے جائیں تو بہت سارے لوگوں نے ڈیسائیڈ پہلے تو کنورجن کی سوچا لیکن بعد میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے اسے ہی اپڈیٹ رکھیں گے پھر سوسائیٹی نے اس کے اوپر منیجمنٹ نے جو یہ ڈیسائیڈ لیا کہ آپ لوگوں نے اگر اسی میں ہی رہنا ہے ڈریم آئیٹس میں اپڈیٹڈ فائل رکھنی ہے تو آپ لوگوں کو جو فائلز ہے اس میں پیمنٹ جو ہے چیک کی صورت میں جمع کرانی پڑے گی اور وہ چیک اسی بندے کا ہوگا جس کے نام فائل ہے کیونکہ اگر کسی سویلیاں نے فائل لے کے رکھی ہوئے اس کے نام فائل نہیں ہے تو وہ اس کے چیک یا پی آرڈر یا اس کی کیش کی ڈریکلی سمیشن نہیں ہوگی وہ ڈریکلی وہ بندے کا چیک ایکسیپٹ سوسائیٹی کرے گی جس کے نام اپارٹمنٹ ہے اب اس میں لوگوں نے اکثر اپنے فائلیں بیچ دی ہوئی ہیں تو جو انہوں نے فائلیں بیچی ہوئے ہیں وہ کبھی بھی چیک نہیں دیتے کیونکہ انہیں یہ کہتا ہے کہ ہم چیک دیں گے وہ میس یوز ہو جائے کہ یہ اور اسمال ہو جائے تو اس وجہ سے وہ فائل سیل کرنے کے بعد وہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ یا تو اپنے نام ٹرانسفر کر رہے ہیں نہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ہم چیک نہیں دیں گے آپ پی آرڈر بنوا کر لیں آئے وہ جمع کروا لیں کیا جمع کروا لیں چیک میں انسیکیور لوگ فیل کرتے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ایک ہرڈل تھی اس ہرڈل کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا لوگوں نے کنورجن کی طرف جانا شروع کیا اب جب کنورجن کی بات آ جاتی ہے تو پھر یہاں دو اپشنز ہیں لوگوں کے پاس یا تو فاسٹ ریک یا پھر جو ہے وہ جو کنورٹڈ فائل کی طرف جائیں اب فاسٹ ریک میں میں نے پہلے بتایا کہ جو انہوں نے پرائسیز رکھی تھی وہ لوگوں کو پے کرنا بڑا مشکل ہے بزنس مین کے لیے پے کرنا مشکل ہے جو جو بینز ہیں وہ تو ہرڈل آویسلی ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا تو سوسائٹی نے یہ اٹریکشن دی کہ اکیس سپٹمبر تک یہ ڈیٹ دی گئی تھی جو کہ ایکسٹینڈیبل ہے ہوجائے گی ایکسٹینڈ بتا رہی ہے انتظامیہ کہ ہم جتنی بھی نون اپڈیٹڈ فائلیں جتنی اپڈیٹڈ نہیں ہیں فائلیں ان کو آٹومیٹرلی کنورٹ کر دیں گے اور جو لوگ اس پہ کنورجن کروانا چاہتے ہیں ان کو تھرٹی فائیو لیکھ والا پلوٹ ہی کنال کا جو ہے وہ بھی کنورٹ کر کے دیا جائے گا ڈیٹ گزرنے کے بعد ہم اس کو پنتالیس لاکہ کنال کر دیں گے اور دس مرلہ جو ہے وہ چوہ تیس پہ چتر کا تھا وہ اٹھائیس لاکہ کر دیں گے اب یہاں ایک چھوٹی سی اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے ان کے لیے کہ جنہوں نے نئی بائنگ کرنی ہے آج کی ویڈیو میں بتانے کا مقصد بھی ہے ویڈیو دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ کنورٹڈ فائل پرچیز کرنا چاہتے ہیں یہ ٹائم ہے پرچیز کا کیوں کہ پروفٹ کافی نیچے آیا ہوا ہے کیونکہ ڈیلی وہ فلکشویٹ کر رہا ہے میں ویڈیو میں اس وجہ سے نہیں بتا رہا کہ وہ ڈیلی بیسیز پر فلکشویشن ہوتی ہے ایک تو پروفٹ نیچے آیا ہوا ہے دوسرا فائل کا جب ریٹ 35 سے 45 لاکھ کنال کا اور تیس پہ چتر سے اٹھائیس لاکھ دس مرلے کا چلے جانا ہے تو یہ جو گیپ ہے پرائیس کا گیپ ہے یہ بھی پروفٹ کی شکل میں جو ہے جن کی پرانی ریٹ کے اوپر بگنگ ہے یا ابھی جو لیں گے خرید دیں گے پرانے ریٹ کے اوپر تو ان کو آویسلی یہ پورشن جو ہے جو پرائیس انکریز کا ہے یہ پروفٹ کی صورت میں مل جانا ہے پھر جو مارکٹ پروفٹ اس وقت ڈاؤن آیا ہوا ہے اس نے بھی انکریز کرنا ہے کیونکہ سوسائیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دسمبر سے آن ورڈ جو ہے ایجی ایم جو نیکس ایجی ایم سے پہلے پہلے اسے بیلٹ کر دیں گے اور یہ سوسائیٹی کے لیے پوسیبل بھی ہے کنورٹیڈ فائل جو تھرڈ فائل ہے اس کو بیلٹ کرنا سوسائیٹی کے لیے ایزی ہے کیونکہ اس کی کونٹیٹی کم ہے جو فورت فائل ہے اس کو کسی بلوک کے اندر مرج کرنا یا کسی بلوک میں اس کو بیلٹ کرنا مشکل ہے اس کے لیے سیپرور بلوک کریئٹ ہوگا سترہ ہزار کے قریب سوسائیٹی کے الفاظ ہے کہ ہمیں اس کے لیے جگہ چاہیے وہ جگہ یہ خریدیں گے اس کو بلوک کو ناؤنس کریں گے تو اس وجہ سے فورت فائل ویسے تو مارکٹ بے اس کا بھی اچھا خاصا پروفٹ نہیں چاہا ہوا لیکن اس کی بیلٹنگ قریب نہیں ہے ابھی بیلٹنگ ہے تو تھرڈ کی کنورٹیڈ کی ہے اب یہ ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتانے کا جو بیسک مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ قویسٹن کرتے ہیں کہ ہم فاسٹ ٹریک پہ جائیں یا پلوٹ کنورٹ کرائیں تو دیکھیں فاسٹ ٹریک جب تک ٹریکٹنگ میں نہیں آتی فائل ویسے تو دس ہزار چار سو یہ دے رہے ہیں مارکٹ میں اس وقت گیرہ بارہ ہزار ایوریج جرنل جو پرائیوٹ اپارٹمنٹ بھی کر رہے ہیں دس ہزار چار سو بھی اٹریکٹیف پرائیس ہے لیکن یہ ٹرانسفریبل ہوگی مارکٹ میں یہ ٹریکٹنگ ہوگی تو دن اس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ کیا پروفٹ ہے اس وقت جو کنورٹیڈ ہے اس کا پروفٹ ڈاؤن ہے آپ اس پہ کنورٹ کروا کے آتے ہیں پرائیس بڑھ جاتی ہے آپ کو دو سورزوں میں ایک تو اس کا پروفٹ اپ ہو جانا ہے جیسے جیسے بیلٹنگ کے قریب ہے دوسرا یہ اس کی پرائیس گیپ ہے جو پرائیس اپ ہونی ہے وہ بھی پروفٹ کا شکل اختیار کر جانی ہے پرانے بائرز کے لیے جن کے پاس پرانے ریٹ کے اوپر فائلز ہوگی تو یہ بھی ایک اٹریکشن ہے تو اس وقت بائنگ ٹائم ہے کنورٹڈ فائلز کا چاہے وہ دس مرلے کی لیں کنال کی لیں یہ ٹائم ہے بائنگ ٹائم ہے اور جنہوں نے کنورجن کروانی ہے اور وہ اپ ڈیٹڈ نہیں رکھنا چاہتے وہ پرانے ریٹس پہ نہیں چلنا چاہتے تو ان کے لیے کرنٹ سینیریو میں اٹریکشن ہے پلوٹ کے اندر آنے کے لیے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے اپارٹمنٹ ہی رکھنا ہے فاسٹ ٹریک پہ رکھنا ہے تو فاسٹ ٹریک بھی بری اپشن نہیں ہے کیونکہ دس دار چار سو کے حساب سے آپ کنورٹ کروائیں گے فائل اتنی جلدی آپ کی کینسل نہیں ہوتی لوگ سوچ رہے ہیں کہ سات لاکھ سترزار پیا یا دیگر جو بڑی انسٹالمنٹس ہیں ٹھارہ ماہ میں کیسے ہم ریکوور اس کو پی کریں گے تو وہ یہ کوپریٹیو سائٹی ہے یہاں آپ کی فائل کینسل نہیں ہوگی ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ٹریڈنگ میں آنے کے بعد پتا چلے گا کیا یہ گیرہ بارہ ہزار پیا پر سکیر فیٹ یا چودہ ہزار پیا پر سکیر فیٹ تک فائل جاتی ہے پروفٹ انکریز ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے اگر یہ یہیں پہ سٹک رہی یا ڈون ہوئی تو پھر شاید لوگوں کو وہ پروفٹ نہ ملے جو اس وقت کنورٹیڈ میں جانے کی وجہ سے مل رہا ہوگا یہ ایک شاٹ سی ویڈیو تھی کنورٹیڈ اور ڈریم آئیٹس سے ریلیٹڈ کے جو اس کا کرنٹ سینیریو چاہ رہا ہے کنورجن ہونی چاہیے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور اس میں میں ایک آت اور آپ کو بات آئیڈ کر دوں کہ جو لوگ کنورٹ نہیں کر رہے پرانے ریٹس پہ جا رہے ہیں ان کے لیے سوسائیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بیس سال کا پروجیکت تھا سات آٹھ سال جو گزر کے ہیں ریمیننگ بارہ تیرہ سال جو ہے وہ یہ پروجیکت اس کے بعد ہم ڈیلیور کریں گے لیکن میں آپ لوگوں کو آج کے دن یہ کنفرم کر دیتا ہوں دیکھیں اس میں میں نہ سوسائیٹی کی فیور ہے نہ آپ لوگوں کی طرف سے بات ہے ایسا نیوٹرل پرسن میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ کل جہاں بھی جائیں گے جو تری بیٹ جو ہیں انہوں نے پندرہ سو سکیر فٹ 42,50,000 کا دیا تھا وہ possible ہی نہیں ہوگا ان کو construction کرنی چاہے زمین ان کو فری بھی مل جائے ہم زمین کی cost نہ بھی feasibility میں نکلوڈ کریں صرف construction بھی دیکھیں تو وہ possible نہیں ہے جس ریٹ کے اوپر انہوں نے دیئے ہوئے تھے حالانکہ اس وقت یہ کرتے تو possible تھا لیکن آنے والے ٹائم میں یہ possible نہیں ہے تو باقی implies کی جنہوں نے retain کرنے اسی ریٹ کے پر ان کی مرضی ہے اس وقت جو میری لوگوں کے لیے suggestion زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ یا فاسٹ ہے یا converted ہے اس پہ آپ جائیں آپ اس کو transferable form میں لے کے ہیں پھر آپ اس کے اوپر profit جو ہے نا enjoy کر سکتے ہیں فردر کوئی queries ہو آپ personally call کر سکتے ہیں whatsapp message کیا کریں وہ میرے لئے feasible ہے میں کہیں busy ہوں بھی ہوں تو میں بعد میں reply ضرور کرتا ہوں آپ کو کوئی queries ہو کوئی assessment ہو کسی قسم کے کوئی آپ نے plot سے related یا کوئی دیگر property سے related پوچھنا ہو میں اور میری ٹیم انشاءاللہ حاضر ہیں جی دعوی میں یاد رکھی گا آپ کا اہوز چوزی کامران اللہ حافظ